موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اپنی اپنی طاقت دکھانے کے لیے میدان لگ گیا ہے تحریک انصاف کی جارہانہ حکمت عملی ہے جس کے آگے بند باننے کے لیے حکومتی طاقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے اناؤں کی تسکین میں کیا 24 نومبر کو کوئی بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف ہو یا حکومت لگتا ایسے ہے کہ کوئی اپنے سخت موقف سے ایک انچ بھی پیچھ ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہنے کو دونے طرف سیاستدان ہیں لیکن یہ کیسے سیاستدان ہیں یہ کیسی سیاست ہے جس میں ڈائلاؤگ مسنگ ہے بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے بھی آخر کارڈ ڈائلاؤگ سے ہی حل ہوتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے یہاں پر ڈائلاؤگ مسنگ ہے لچکدار رویہ مسنگ ہے اور مفاہمت مسنگ ہے آج پاکستانی سیاست میں اگر ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو وہ زد نظر آتی ہے مذاہمت نظر آتی ہے سیاست کے بیفپاریوں نے اپنی اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے ریاست کی حرمت کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا عوام کا درد رکھنے کا دعویٰ تصب کرتے ہیں لیکن مقبولیت اور قبولیت کے لڑائی میں عوام یعنی جمہور اور جمہوریت بہت پیچھے کہیں رہ گئے ہیں ایک امید تھی آج تھی اور خواہش تھی کہ سیاسی قوت مذاکرات اور مفاہمت سے امن کی کوئی راہ نکالیں گی تصادم کی طرف بڑھتے ہوئے جو قدم ہیں ان کو روکیں گے لیکن ملک بھر سے اسلام آباد کو جاتے ہوئے راستوں پر کنٹینرز ہی کنٹینر دیکھ کر ام ایک اب دیوانے کا خواب لگتا ہے لگتا ہے کہ کوئی بخلا گیا ہے اور سب سے پہلے ہم حکومت کو ہی اس کا ذمہ دار اس لیے چھہراتے ہیں کہ حکومت نے اس احتجاج کھونے سے پہلے اتنا کامیاب بنا دیا ہے کہ لگتا ہے کہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ کل پتہ نہیں کتنا لاکھوں کا مجمع وہاں پر آ جائے گا ہر جگہ کنٹینر ایون کے اسلام آباد کے اندر راستے بند ہیں ہاستلز خالی کروانے شروع کر دی ہیں حکومتیں وہاں پر پچھلے چند دن سے یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں احتجاج کو کال آف کرانے کے لیے پی ٹی آئی کون بورڈ لیا گیا ہے لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے حکومت کی بات ہو رہی ہے طاقتور حلقوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کس لیول پر بات چیت ہو رہی ہے متضاد دعوے ہیں حقیقت کئی کھو گئی ہے سوالیا نشان لگی مذاکرات کی بے ربط کہانی کو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنما اپنی اپنی ناکونچی کرتے سنائی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات موسی نقوی کے اوپر کے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اب مذاکرات پر داموں کے بیچ و بیچ حکومت پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا سہارا بھی اب لے رہی ہے کہ جس میں انتظامیہ کو خلاف قانون احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم دیا گیا ہے عدالت نے وزارت داخلہ کو مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ نکالنے کی بھی بات کی جس پر آج وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی نے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سے رابطہ کیا مگر احتجاج کال آف کرنے پر ڈیڈ لاک تھا ڈیڈ لاک ہے اور لگ رہے بدقسمتی سے ڈیڈ لاک لگا رہے گا دوسری طرف سعودی عرب پر دیئے گے بیان کو حکومت نو مئی کی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اسے ملک دشمنی قرار دے رہی ہے اب تک مختلف شہروں میں بشرا بی بی کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحر چار مقدمات درج ہو گئے ہیں وہ چکے ہیں جبکہ پی ٹی آئی خود بھی بشرا بی بی کے بیان پر ظاہر ہے ہمیں ایک ڈیفنسیو پوزیشن لیتے اور وضاحتیں دیتی بھی نظر آ رہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا ان احتجاج سے پہلے بشرا بی بی نے ایسا بیان کیوں دیا کیا ان کی سٹیٹمنٹ وہ مذہبی کارٹ تھا جو ان پر الٹا پڑ گیا سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی عوامی اور حکومتی ریاست طاقت سے وہ کون سی تاریخ لکھنا چاہ رہے ہیں کیا مان لیا جائے کہ پاکستان میں اس پولرائزیشن نے سیاست کو چاروں شانے چت کر دیا ہے سیاست بلکہ جمہوریت کیا اپنا مقدمہ ہار گئی ہے اس کا میں جواب لوں گی سینئر قانوندان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیریسٹر چودری احتزاز احسن سے جو ملک میں جاری جو حالی اور ماضی کی سیاسی کشمکش ہے ان کے اینی شاہد رہے ہیں ان کے دلائل کورٹ میں ہو یا ٹی وی سکرینوں پر ان سے اگری ہوئے بغیر کوئی رہتا نہیں ہے انہی سے پوچھتے ہیں کہ ہاریوی سیاست کا آخر حل کیا ہے وے آؤٹ کیا ہے السلام علیکم چوئی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا چوئی صاحب یہ ملک میں ہر دو تین مہینے کے بعد ایک ایسا کیوس مچتا ہے حکومت ایسے اقتماد کرنے لگتی ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا چلنا کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے کوئی دھرنا دینے آ رہا ہے پاکستان میں تو کیا بلکہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے جب اتنی کنٹینرز لگ جاتے ہیں خندقیں گھوڑ دی جاتی ہیں یہ حکومت کی غلط سٹریٹیجی ہے یا تحریک انصاف بار بار غلط فیصلے لے رہی ہے یہ تو حکومت کی کانہ پولیسی ہے آپ دیکھیں میں لاہور میں بیٹھا ہوں میں لاہور میں یہاں سے دو سور گز پہ ہے رنگ روڈ میں اس پہ نہیں جا سکتا ہوں میں لاہور میں مارکٹ تک نہیں جا سکتا ہوں یہ لاہور میں بیٹھا ہوں رکاوٹیں یہاں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو شہر ہے اس کو مختلف حصوں میں کوئی کم از کم پچاس ساٹھ مختلف حصوں میں اس کو بانٹ دیا گیا ہے رکاوٹوں سے آپ نے اگر مال روڈ پہ جو نورملی ایک میل اگر جانا ہوتا ہے اب وہ بند کر دی انہوں نے سارا گورنر آس کے سامنے ماننے سے اور وہ آپ کو اب وہ جو جو ایک میل جانا تھا اب آٹھ میل نو میل جا کے آپ نے اس جگہ واپس آنا ہے تو یہ تو بے انتہا انہوں نے اچھا پھر یہی حالت قصور کا کیا ہوا ہے یہی حالت سائیوال کی کی رہی ہے ہر ڈی پی او کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ آپ رکاوٹیں اور لوگوں کو باہر شہر سے نہ نکلنے دیں اور باہر نہ نکلنے دینے کے لیے ڈی پی اوز نے صرف وہاں تو نہیں ناکہ لگانا تھا کہ جہاں کوئی شہر کہ بالکل داخلہ ہو یا جہاں سے نکلتے ہیں لوگ وہ رستہ تو وہاں پہنچ گیا تو ایک کراوڈ پہنچ گیا تو نکل جائے گا انہوں نے شہر کو بھی تقسیم کیا ہے کہ کراوڈ جو ہے جس نے سائی وال سے نکلنا ہے وہ بھی بند ہو جائے تو یہ انہوں نے ڈی پی اوز پہ چھوڑا ہے کوئی اپنا پلان بنایا نہیں سمجھا نہیں سمجھا یہ بڑے خوش ہیں کہ کنٹینرز لگ گئے ہیں اور کنٹینرز نے آپ سے ہم محفوظ ہیں کنٹینرز والوں سے پوچھ لیں کنٹینرز والے رو رہے ہیں ان کا قیمتی سامان پڑھا ہے وہ کنٹینرز والے بچارے رو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں وہ قیمتی سامان کے ساتھ تو جو ہوتا ہے وہ کرین سے اٹھا کے جب رکھتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے میں ہم جب ہم نے وکلا کی تحریک چلائی تھی تو اسی طرح کنٹینر لگتے تھے اور یہ گھبرائی بھی گورنمنٹ یہ ہاری بھی گورنمنٹ کی نشانی ہے اور ان سے تو بات بھی کوئی نہیں کر رہا اطلاعات ہیں کہ جو باتچیت ہوئی ہے اطلاعات ہیں کہ جو باتچیت ہوئی ہے خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ انہیں ایک ایک سال دے دیں ان کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے رہائی بھی ہو جائے گی آپ احتجاج مؤخر کرے لیکن خان صاحب ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے کہ پہلے مجھے باہر نکالا جائے پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکالا جائے مقدمیں ختم کیے جائیں اس کے بعد کوئی باتچیت ہوگی خان کے تو قدموں میں یہ سب کچھ رکھنے کو تہیہ آ رہے ہیں تو رکاوٹ کیا ہے یہ اس کی ضد ہے رکاوٹ کیا ہے پھر اس کی ضد ہے کہ پہلے 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 قیدیوں کو چھوڑا جائے جو اس کے قیدی ہیں پھر اس کو بھی چھوڑا جائے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان کے قدموں میں سب کچھ رکھنے کو تیار ہے تو پھر تو یہ مان لینا چاہیے اگر سب کچھ ہی رکھنے کو تیار ہے شاید مان ہی گئے تھے پر ایک آدھ معاملہ بیچ میں آ گیا تھا کیا اور یہ تاخیر ہے یہ گورنمنٹ نے آج آج ہار مان لی ہے حکومت نے بھی اور ان کے پیچھے جو ہیں انہوں نے بھی یہ ہار مان لی ہے آج اتنے کنٹینرز لگا کے اتنی رکاوٹیں لگا کے ایک بندے کی نظر بندی کا معاملہ ہے ساری آبادی پاکستان کی ایک بند نظر بند کر دی ہے آپ سوچیں اعتذار صاحب میرے لیے تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو آپ خبر دے رہے ہیں کہ بات چیز آلموسٹ ہو گئی تھی کوئی ایک آدم معاملہ چاہ جو رہ گیا وہ کیا معاملہ تھا پوری خبر دیں وہ آپ مجھے مجھے اس کے خبر نہیں ہے اچھا میں بیچ میں بیٹھا ہوا تو نہیں ہوں نہ پی ٹی آئی کی نہ پی ایم ایل نواز کے پر میں اس سے بات نہیں کرتا میں شیخ رشید کی طرح یا وارڈا کی طرح بات نہیں کرتا کہ ہر وقت ہی بتا رہا ہوں سارا یہ ہونے لگا ہے بیس دن میں پنہ دن میں گیانہ دن میں اور وہ زیادہ تر نہیں ہوتا پر ایک دو دفعہ ہو جائے بیس میں تو آپ اینکر جو ہیں سارے ان کو بلانا شروع ہو جاتے میں نے میرے سے کبھی آپ نہیں سننی ہوگی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین کو نہیں کی جائے بالکل آپ کے علم میں ہے کہ باتچیت ہو رہی ہے یہ آپ نے خبر دی ہے کہ باتچیت ہو رہی ہے انگیج ہے انگیج ہے انگیج ہے انگیج ہے صحیح تو اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے چور ساتھ اگر باتچیت ہو رہی ہے تو خان صاحب کو کال آف نہیں کرنا چاہیے پھر 24 کا احتجاج نہیں پھر خان اپنی زد پر اڑاو ہے خان کو اب یہ در خوف جو دیتے تھے نا کہ جیل یہ اس میں اب نہیں رہا وہ جتنی دیر زیادہ رہے گا جیل میں میں آپ کو بتا دوں وہ طاقتور ہوتا جائے گا اسی قدر اب اس نے یہ احساس کیا اور یہ واقعہ ہے یہ بالکل درست ہے صحیح وہ اس کی اس کی طاقت پاور اس کو باہر کی جو طاقتیں ہیں ساری وہ اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے یہاں کل ناکام ہو جائے کل کوئی منہ نہ آئے کسی کنٹینر کی ضرورت نہ پڑھتی ہو گورنمنٹ کو خان ان کنٹینر کے جو لگ چکے ہیں جو رکاوٹیں جو لگ چکی ہیں جو محلے سیل ہو گئے ہیں جو بازار گلیاں بند ہو گئی ہیں شہروں کے اندر سائیوال میں ملتان میں بدہ نہیں کہاں تک یہ گئے ہیں اور یہ جو بند ہو گئے ہیں انہوں نے خان کو وکٹی دے دی ہے صحیح خان کو کل تو اس کو سوتے رہنا چاہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کچھ بھی ہو حکومت تو اس آرڈ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے چوئی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں خاجہ آصف نے بھی یہ بات کی ہے وزیر داخلہ نے کہ پوری قوت کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ کا عدالتی جو فیصلہ ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے کچھ بھی ہو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو غلط ہے اسلامباد ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے میرے آہاتے میں کوئی نہیں آئے گا اسلامباد ہائی کورٹ یہ کسا کہہ سکتی ہے اسلامباد کوئی نہیں آئے گا کل پنجاب ہائی کورٹ لار ہائی کورٹ کا چیف جسٹس فیصہ دے دے کہ پنجاب میں پانی سے کوئی نہائے گا نہیں یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے ان کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ایسا آرڈر حکم امتنائی کوئی رکاوٹ کسی اگزیکٹیف آتھارٹی نے کمیشنر نے چیف سیکٹری نے فیڈرل سیکٹری نے کسی نے ڈالی ہو اور وہ چلا جائے جس میں اثر ہو رہا ہو وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے تو ہائی کورٹ اس وقت کہہ سکتا ہے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے نیا قانون جو آیا ہے اس کے تحت یہ غلط ہے یا صحیح ہے عدالت خود تو اگزیکٹیف آتھارٹی نہیں استعمال کر سکتی عدالت کا کیا کام ہے مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس چیز پر کوئی ایکشن خود بخود نہیں لے سکتی کہ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں رستے بننا ہو آپ لوگوں کو مشکلات نہ ہو کسی کو ہسپتال جانے میں مسئلہ نہ ہو کسی کو دفتر جانے میں مسئلہ نہ ہو طلبہ کو یونیورسٹیز جانے میں مسئلہ ہو مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں خود بخود نوٹس نہیں لے سکتی اس پہ نہیں عدالتیں خود بخود نوٹس لے سکتی ہیں شہریوں کے حقوق پہ جب فنڈامینٹل رائٹس یہ وان ایٹی فور میں آج بھی لکھا ہے آرٹیکل وان ایٹی فور جو سوہ موٹر والا آرٹیکل تھا اس کو میں تبدیلی انہوں نے کیا ہے پر آج بھی ہے کہ فنڈامینٹل رائٹس اور میٹر آف پبلک ایمپورٹنس اب یہ میٹر آف پبلک ایمپورٹنس نہیں ہے کہ ہر شہر آپ نے موٹر وے کو موٹر وے کو آپ نے بیچ میں دلاریں ڈال دی ہیں وہ موٹر وے کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا برباد کر رہے ہو پاکستان کو اور یہ عدالتوں کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پر رکافت ہے اور کس قانون کے تحت انہوں نے یہ رکافتیں ڈالنی ہیں کہ لاہور کو بھی بند کر دی ہے راوی کا پل بھی بند کر دی ہے جیلم کا پل بھی بند کر دی ہے یہ کس کے کہنے پر کی ہیں اور کس قانون کے تحت کی ہیں آپ اسلام آباد کو بچانا چاہتے ہیں چلو یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ یہ جائز ہے پر آپ اسلام آباد کو سیل آف کر دو ایک بات کرتا ہوں یہ میں مانتا نہیں ہوں یہ بھی شہریوں کے کسی مطلب ہے بلوائیوں ہی نہیں تو نہیں گزرنا وہاں سے وہاں سے میں نے بھی گزرنا ہے میرا کوئی تعلق نہیں جگرے میں ہے یا کچھ میرا رستہ کیوں روکا ہے صحیح ایک ایک zero one zero zero one percent of the population نے اس ارادے سے جانا ہوگا کہ ہم نے وہاں جا کے بھی مظاہرہ کرنا ہے باقی اب 99.99% کو اور کس قانون کے تحت سکتے ہیں and this is of public importance عدالت نے کیوں نہیں کرتی اس میں لیکن حکومت تو عدالت کے حکم کی آڑ میں ڈنڈے چلائے آنسو گیس کی شیلنگ کرے لاتھیاں برسائے لوگوں کو گرفتار کرے پھر تو حکومت کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو دکھا دیں گی ہمارے پاس تو عدالت کے آرڈرز ہیں ہم کیا کریں پھر تو کوئی اس کو غیر قانونی کیا ہی نہیں سکتا غیر قانون کی رفتاری ہیں بھئی آپ نے کیوں کہا دیا یہ یہ کیسے اس معاملے میں اٹھا ہے تو وہ بھی بڑی پیش بندی گورنمنٹ کے لئے بیعاف پہ کرتے رہے ہیں وہ ہی آج ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ابھی آپ کل دیکھیں کل اگر بندے آئے ہوں آپ انہیں رکاوٹ رکھی ہو کہ کوئی آکے چیلنج کرے کہ یہ رکاوٹ مجھے کیوں روکا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا اپٹ آباد کی طرف اور مجھے رستے میں انہوں نے اسلام آباد سے ایسا ٹرن آراؤنڈ کیا ہے کہ میں جب پہلے بننو جاؤں بننو کا چکر لگا کے پھر میں پشاور آؤں پھر پشاور سے میں اپٹ آباد جاؤں یہ اتنا مجھے کیوں وہ اتنا ہی زلیل کیا مجھے لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں انہوں نے لیکن چوئی صاحب ایک اور بڑی علامی آپ دیکھیں ملک میں دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں دن با دن بڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں کرم میں کیا ہو رہا ہے اکیپی میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے یہ وفاق اور صوبہ یہ آپس کی لڑائی میں اتنا مصروف ہیں کہ دوسری طرف کسی کا دھیان جائے نہیں رہا ہے تو یہ تو بہت علامنگ سیچوئیشن ہے کہ آپس کی لڑائیوں میں تو باہر کی قوتوں کو اور موقع ملے گا شادیہ شادیہ دیکھو یہ کس کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے ساری پولیس آئی ہو لوگوں کو ڈی چاک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہو کوئی جو آئے اس کو جانے نہ دینا جانے نہ دینا ارے یار تم سمجھ رہے ہو کہ میں اسلام آباد میں اگر جاتا ہوں تو میں کسی پنجرے میں جا رہا ہوں کہ نکلے کے نہ بھاگ کے نہ جائے یہ کیا ہوا یہ سارے آپ کی ریاست لگی ہوئی ہے ایک بندے سے ڈرڈر کے ڈرڈر کے ڈرڈر کے اس کا قد بڑھائی جاتی ہے مجھے تو اس بات پہ ایک بڑا شکوہ ہے کہ عمران خان کا قد اتنا بڑا بڑھا دیا ہے انہوں نے کہ اب ان کے لیے تو وہ ایک بلا بن گیا ہے یہ تو جتنا اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پانچ دن اس کو بجلی بندہ دھیرے میں یہ سیل بلکل اندیرے میں ہوتے ہیں جو پریزنر سیل ہوتے ہیں بشرا بی بی کے بیان کو آپ پی کیا واقعی غیر ذمہ دارانہ بیان سمجھتے ہیں جو انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے دیا کہ جب وہ گئے ننگے پاؤں وہاں گئے واپس آئے تو اب آجوہ صاحب کو فان کالز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کن لوگوں کو لے آئے ہو ہم تو یہاں سے شریعت ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کل سے اس کی بڑی لے دے کر رہی ہے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس پر بشرا بی بی کے اس بیان پر تو دو یو ریلی تنگ کہ یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بیان تھا بشرا بی بی کو جب سیاست کا اور ان چیزوں کا ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو اس طرح کے بیانات سے گھریز کرنا چاہیے نہیں اتیاد تو ضرور کرنی چاہیے پر دو چیزیں اس میں میں کہوں گا اگر مجھے کہے نا دنیا میں سب سے غیر مطبر شخص کون ہے بشرا بی بی ہے عمران خان ہے یا جنرل باجوا ہے تو آپ کس کو سیلیک کریں گے کس کو نامزد کریں گے جنرل باجوا باجوا صاحب کو نواز شریف نے لگایا یہ جھک کے آپ کے اس کے سامنے گیا جھک کے جس دن اپوائنٹمنٹ ہوئی ڈیٹھ سال میں اس کو نکال کے جیل میں ڈال دیا تو اس کا باجوا صاحب کا تو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کریڈٹ وردی نیسی نہیں ہے وہ تو جو بات کہیں گے وہ سمجھیں کہ اس کے کچھ اور مائنی ہوں گے بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹس سینئر آنما مائر قانون بیریسٹر چودری احتزاز احسن صاحب میرے ساتھ تھے چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ہمارے ملک کی گووننس میں سو خرابیاں نالاکیاں ناہلیاں ہوں گی لیکن پاکستان کو ایک دم سے کنٹینرستان بنانے میں ہماری حکومت کا کوئی ثانی نہیں ہے سیاسی روئیوں میں نرمی نہیں بھی تو کیا ہوا حکومتی طاقت کے استعمال میں کوئی ثانی نہیں ہے احتجاجوں کو لے کر حکومت خود قانون پر چلے نہ چلے لیکن آپوزیشن کو قانون پڑھانے میں کوئی ثانی نہیں ہے ملکی مین شہراؤں پر ٹریفک کے روانی کو چاہے یقینی نہ بنا پائیں لیکن شہرائیں بند کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے جرائم روکنے میں پولیس کی تربیت نہ ہو احتجاجوں میں مظاہرین کو پھینٹی لگانے میں پولیس کا کوئی ثانی نہیں ہے ہماری حکومت میں نئے شہر آباد کرنے کی کپیسٹی ہے یا نہیں کنٹینروں کے شہر آباد کر دینے میں اس حکومت کا کوئی ثانی نہیں ہے عدالتوں کے بڑے بڑے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے لیکن جب حکم احتجاج کو روکنے کا ہو تو اس پر من و ان عمل کرانے میں حکومت کا کوئی ثانی نہیں ہے امن و امان کی بدترین صورتحال پر قابو پایا جائے یا نہ پایا جائے تین صوبوں کی پولیس کو اسلامباد میں اکٹھا کرنے میں کوئی ثانی نہیں ہے سوشل میڈیا اور موبائل فان سرویس میں جدت اور بہتری نہ بھی لاسکیں کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی کے نام پر انہیں بند اور بین کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے کہنے کو تو ہم ایک جمہوری ملک ہیں لیکن ریاستی فیصلوں میں جمہور کو ڈھٹائی کے ساتھ مائنس کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے سوال یہ ہے ناظرین کہ حکومت نے پی ٹی آئی کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے خود ہی پورا ملک کیوں بند کر دیا ہے یہ حکمت عملی حکومت کی سٹرائٹیجی ہے یا خوف ہے سوال یہ بھی ہے کہ اگر چوبیس نویمبر کو پی ٹی آئی کے لوگ آٹھ فروری کی طرح کل کیا ہونے جا رہا ہے ان کا احتجاج حکومت کیوں خود سے اس کو کامیاب بنا دیا ہے حکومت کیوں اتنی بخلا گئی ہے ہر جگہ رستے بند کر دیا ہیں ہوسٹلز بند کرا دیا ہیں لاہور میں آپ دیکھیں رنگ روڈ کو بند کر دیا ہے حکومت کیوں ابھی تو احتجاج شروع نہیں ہوا لوگ تو نکلے ہی نہیں تو اتنا بند کر کے رستوں کو حکومت نے تو احتجاج کو پہلے ہی کامیاب بنا دیا ہے یہ کیسی سٹرائٹیجی ہے حکومت کی اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جعوید لطیف صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ جعوید لطیف صاحب آپ کا جعوید لطیف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی درست سٹرائٹیجی ہے دیکھیں شازیہ جو آپ نے اپنے اپتدائیے میں کچھ باتیں کہیں ہیں کچھ سے میں بلکل اتفاق بھی کرتا ہوں اور کچھ سے اختلاف کرتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ سٹرائٹیجی کہ پورا ملک سیل کر دینا کنٹینر کھڑے کر دینا لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنانا یہ تو کسی بھی حکومت وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتا اور جہاں تک تلق ہے احتجاج کا کہ ان کا کامیاب احتجاج ہو گیا یا یہ کہنا کہ خوف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے یا نو دس مئی کی تاریخ نہ دورائی جا سکے دوبارہ سے اس کے لیے یہ سٹرائٹیجی بنای جا رہی ہے کچھ بھی کہیں اس کو مگر دیکھیں آپ دو ڈھائی ارب روپیہ خرچ کریں گے اس احتجاج کو صرف روکنے کے لیے کیش کی شکل میں جو میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے مگر ہم مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو معیشت کا بڑا گھرد دو دن میں چار دن میں ہوا ہے یا ہوگا اس کا کوئی جواب دے ہے مگر اصل سوال شازیہ آپ لوگ کرتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک دن تو کسی نے احتجاج کی کال دی آپ نے آنن فانن کوئی یہ کوئی پلاننگ نہ کر سکی وقت کی حکومت اور کنٹینر کھڑے کر کے وہ آپ نے دن گزار لیا اور جہاں آٹھ ماہ ہو گئے ہیں آٹھ ماہ میں کوئی آٹھ کالے دے چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ تو آپ کے ادارے کہاں کھڑے ہیں آپ کے پالیسی ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں یا وفا کی حکومت کیوں کوئی سٹیٹیجی نہیں بنا سکی کہ انہوں نے آئے روزن کال دینی ہے اور کیا گرنٹی ہے کہ اس کال کے بعد اگلی کال نہیں آئے گی تو یہ جو ڈراما ہے یہ جو حادثہ ہے یہ جو ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مدعوہ کون کرے گا جعوید لطیر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا یہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسی کر رہے ہیں احتجاج کی کال دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں لوگ آتے ہیں خود غائب ہو جاتے ہیں اس کو ایک ناکام احتجاج ہی کریں گے لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے لوگ آتے ہیں واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں جب اتنی عرصے سے یہ ناکام احتجاج کر رہے ہیں تو پھر کرنے دیں ان کو پھر اتنا زیادہ اس کو اتنا سنجیدہ لینے کی سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب احتجاج کی کال دی ہم لوگوں نے حکومتی لوگوں سے پوچھا نونلی کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی پریشر کوئی دباو ہے وہ تو بڑے ہنس کے اور بڑا وہ ریلیکس ہو کے حکومت کہتی تھی ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا تو کام ہے یہ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں فلوپ احتجاج کرتے ہیں کوئی نکلتا ہی نہیں ہے جب کوئی نکلتا ہی نہیں ہے حکومت کو اتنا یقین ہے کہ کوئی نکلتا ہی نہیں ہے تو پھر اتنے ارینجمنٹس کس کے لئے دیکھیں شازیہ اگر آپ کے سوال کا جواب پہلے میں دے دیتا ہوں اس کے بعد اپنی بات کرنا چاہوں گا آپ یہ دیکھیں کہ مختلف شہروں میں پنجاب کے خاص طور پر میں ارز کر رہا ہوں کسی ایک جگہ سو پچاس لوگوں نے ان کنٹینر کو کھڑا کرنے پہ احتجاج آپ کے سامنے کیا کوئی میڈیا نے دکھایا اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کنٹینر نہ بھی کھڑے کیے جاتے تو پورے پنجاب بھر سے ہزار بارہ سو سے اوپر بندہ نہ نکلتا مگر بات یہ ہے کہ جو خوف نو دس مئی کا ہے اداروں کے درمیان یا ریاست کیو جو خوف ہے اس کی ٹریننگ تربیت آپ نے ایک زمان پارک میں آٹھ نو ماہ ہوتے دیکھی تھی آپ نے نہ کنٹرول کیا تھا تو نو دس مئی ہو گیا تھا آج تو پورے صوبے میں آٹھ نو ماہ سے ٹریننگ تربیت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اور جو خوف ہے ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اصل وہ چیز ہے وہ کیوں نہیں روکا جاتا آپ جب تک نرسری جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کنٹینر لگا کے کون سا تیر مار لیں گے بھئی ایک دن کنٹرول کر لیں گے اگلی کال کو پھر اسی طرح کیا کریں گے تو اس کا مطلب یہ حکومتی سٹریٹیجی ناکام ہے کہ ایک دفعہ کنٹینر لگا لیں گے دو دفعہ لگا لیں گے آپ کے پاس ریل سٹریٹیجی کیا ہے ان کو انگیج کرنے کی آپ کو بھی پتہ ہے بڑی بڑی جنگیں دنیا کی آخر کار جو حل ہوتا ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی ہوتا ہے آخری جو فائنل آپ کی باتشیت ہوتی ہے وہ مذاکرات پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے یہاں ہمیں مذاکرات نظر نہیں آتے نہیں نہیں شازیہ اگر پھر اس طرح یک طرفہ آپ بات کریں گی تو وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا میں تو بالکل جو ایک نیوٹر بندہ ہے جو ایک نارمل بندہ ہے پاکستانی ہے وہ بات بطورے اس بندے کے میں بات کر رہا ہوں اس کی نمائندگی کرتے ہوگے مجھے یہ بتائیں جو میں سوال شروع میں بھی آپ کے سامنے اٹھا رہا تھا کہ بھائی یہ کیسی سہولت کاری ہے یہ کیسا لڈلہ ہے کہ جو شخص ایک عام بندہ ہو کو تخریب کار ہو کو دہشتگرد ہو وہ دہشتگردی واردات کرتا ہے اور نکل جاتا ہے مگر یہ صوبے کا وزیرحالہ ہے اور یہ انانسمنٹ کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے واردت ڈالتا ہے نکل جاتا ہے اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو نیا بیانیاں بنا لیتے ہیں یہ جو نیا جھوٹ فروخت کرتے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے یا نہیں اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں کیا ان کی اختیارات اتنے محدود ہو گئے ہیں یا بے اختیار ہو گئے ہیں کہ ایک وزیرحالہ ایک قیدی کے کہنے پہ کبھی اس کی میسیج جو ہیں وہ شریعت کا ٹچ دے دیتی ہیں کبھی وہ خود اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں کبھی وہ سائیفر کا ٹچ دے دیتے ہیں اور کبھی لطیب کھوسے کا ٹچ دے دیتے ہیں کبھی وہ شیر حفظل شیر مروت جو تھے ان کا ٹچ دے دیتے ہیں تھے نہیں ہیں وہ حیات ہیں تھے نہیں ہیں حفظل مروت صاحب جی آپ کہہ رہے ہیں جو شیر حفظل مروت تھے تھے نہیں وہ ہیں نہیں نہیں میں تھے اس لیے کہا کہ جماعت سے جس طرح ان کو کٹ آف کر دیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح جماعت سے لیڈرشپ نے اس سے فاصلہ کر لیا کیا کل بشرا بی بی سے بھی فاصلہ کریں گے کل وہ یہ کہیں گے جس طرح آج کچھ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ جماعتی موقف نہیں ہے تو شیر حفظل مروت سے تو آپ کر سکتے ہیں تو کیا بشرا بی بی سے بھی کل کو کریں گے نہیں یہ عمران خان کی ہدایت پہ کوئی بلی چڑھتا ہے اگر کام چل جائے تو واہ نہ چلے تو اس سے فاصلہ کر لیا لیکن اس سے ریاست کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس سے قوم کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے یہ تو کم از کم کوئی دیکھے ابھی ابھی اعتزاز احسن صاحب میرے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا کہ باتشیت ہو رہی ہے جن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ حکومت نہیں ہے حکومتی لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہ تو آپ سب کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے باتشیت کرنے کبھی اختیار نہیں ہے تو جدر عمران خان بات کرنا چاہتے تھے ادھر باتشیت تو چل رہی ہے شادیہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں وہ ٹرمپ سے باتشیت کریں وہ کسی اور سے بات کریں وہ امریکہ کے غلام نہیں ہیں مگر آج ان کے غلام بن کے انہی سے رہائی کی بھیق مانگتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے اس سے سروکار ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہو میں آئین قانون کی بالا دستی کے لیے جیل کاٹ رہا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہوریت پاکستان کے اندر پن پہ تو بھائی آپ جن کو جہوریت کا محالف سمجھتے ہو خلاف سمجھتے ہو جن کے خلاف مقول آپ کے جدو جہد کرتے ہوئے آپ جیل کے اندر ہو انہی سے آپ بات کر رہے ہو پھر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں حقیقت کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے اقتدار چاہیے تھا مجھے میں پہلے بھی کیونکہ وہ آج بھی سوچتے ہیں کہ بات چیت کرنے کا فائدہ انہی کے ساتھ ہے جن کے پاس اختیار ہے وہ تو کہتے ہیں یہ اس حکومت کے پاس تو اتنا اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کا ایک وزیری لگا سکے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عالمی دباؤ ہے وہ دباؤ ان کا ہے جن کا مطالبہ ہے کہ چین کی سرمایہ کاری ضائع ہو چوبیس نومبر کی کال کوئی معمولی کال نہیں ہے کیا واقعی عالمی پریشر ہے پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے لطیف صاحب دیکھیں عمران خان کے لیے نہیں ہے دنیا کے تمام وہ ممالک جو پاکستان کے اندر استحقام نہیں چاہتے ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے ان کا ایجنڈا عمران خان پورا کرے مجھے یہ بتائیں ساڑھے تین سال سی پیک پہ کام بند نہیں رہا وہ پاکستان کا نقصان تھا یا اس سوپر پاور کا فائدہ تھا یا ان کا پسند دیدہ یہ سی پیک نہیں تھا اور اس کی انویسمنٹ چین کر رہا تھا کمال ہے مطلب یہ کوئی راکٹس ہیں اس نہیں ہے کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا الجبرے کی کہ جس کی اتنی پچیدگیاں ہیں کہ وہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہ حقیقت ہے اور دنیا جانتی ہے کہ سی پیک کو پاکستان کے اندر پورا ہوتا اس بنصوبے کو کس کو پسند نہیں ہے اور کس کی انویسمنٹ ہے سی پیک کے کیا پاکستان جرت کے ساتھ انکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج اگر بقول آپ کے اگر پریشر ہے مجھے یہ بتائیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو محبے وطن لیڈرشپ ہو تگری دلیر لیڈرشپ ہو اسی کا چناؤ کرنا چاہیے تو پھر آپ دیکھتے ہیں نائنٹی ایٹ میں آپ دفاع کے حوالے سے پاکستان کو ناقابل تصفیل نواشی بناتا ہے پھر پوری دنیا کا پریشر نہیں تھا دباؤ نہیں تھا پاکستان کے خلاف پھر آپ سی بیک دیتے ہیں پھر آپ دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں پھر آپ پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے دور کرتے ہیں تو پھر آپ پہ پریشر نہیں تھے آپ نے لیے اسی نواشی کو پھر آپ نے تعایات ناہل کیا مگر جس کے لیے خطوط لکھے جا رہے ہیں اس کا نام عمران خان تو آج کی آج کی حکومت بھی تگری ہے جواب دے دیں جواب دیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پریز پھر میں یہ آپ سے سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا عمران خان نے کون سا تیر پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ریاست کے لیے ایسا مارا ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے جس کے لیے خطوط دنیا لکھ رہی ہے وہ عمران خان ہے وہ ضلوفکاری بھٹو نہیں ہے وہ نواشیف نہیں ہے جنہوں نے سرف کیا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا اور جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا یہی تو میں نے اپنے پروگرام میں ایک دن سوال اٹھایا تھا جعوید لطیف صاحب کہ ان ساڑھے تین سالوں میں عمران خان کی حکومت نے کوئی دودھ اور شہد کی نہرے نہیں بھا دی تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب بھی نون لیگ کی لیڈرشپ باہر جاتی ہے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے انہوں نے ایسا کوئی ترقیہ نہیں دے دی تھی پاکستان کو پی ٹی آئی والوں نے یہ لوگ بھی باہر جاتے ہیں لیکن یہ جب نون لیگ نے اتنا کام کیا آپ نائنٹی ایٹ کی بھی مثال دے رہے ہیں اس کے بعد بھی بڑے کام ہوئے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن پھر بھی نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے دیکھیں وہ عالمی قوتیں جو ہیں میں پھر سے دور آ رہا ہوں جو پاکستان کے اندر استحقام نہیں چاہتی پاکستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصریر بنانا پاکستان کا مفاد ہے یا عالمی قوتوں کا اس میں مفاد ہے مجھے بتائیں سی پیک دینا پاکستان کی مفاد میں ہے یا عالمی قوتوں کا اس میں مفاد ہے دراصل جو قوتیں پاکستان کے اندر استحقام یا لیڈرشپ دیتی ہے اسی کے خلاف وہ قوتیں صحیح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی اگر حکومت تگری ہو جیسے آپ نے ماضی کی میں مثال دی کیا آج کی حکومت کو آپ تگڑا سمجھتے ہیں جرت والا تگڑا دیکھیں دو تہائی اکثریت رکھنے والا نوازشری کتنا تگڑا تھا میں نے بتایا اور اپنے آپ کو بچا سکے دو تہائی اکثریت ہونے کے بعد جو 97 میں بھی دو تہائی اکثریت تھی ہائی جا کر بنا دیا 2013 میں بھی دو تہائی اکثریت تھی سی پیک دینے پہ ناہل کر دیا گیا 2017 میں کیا ہم بچا سکے اس کو اور جس شخص کو عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا آج تک وہ آپ سے سمال لہی نہیں جا رہا کون کر رہے اس کو اصولت کاری آج میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے آج کی حکومت تگری ہے کمال کرتی ہیں آپ میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ 97 میں دو تہائی اکثریت تھی دوزار تیرہ میں دو تہائی اکثریت وہ نواز شریف وزیراعظم تھی آج شہباز شریف وزیراعظم ہے آج شہباز شریف وزیراعظم ہے اتاعتی حکومت ہے میری بات سن لیں شادیہ اس طرح نہ کیا کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو دفعہ دو تہائی اکثریت تھی اور دوزار چوبیس میں سادہ اکثریت بھی نہیں ہے پھر آپ موازنہ کر لیں اور اس کے بعد فیصلہ خود کر لیں جواب آپ کو مل جائے بلکل صحیح تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے اس حکومت کے پاس عمران خان کو انگیج کرنے کے لیے کیونکہ حکومت تو ظاہر ہے اپنی جگہ ایک طرف تو بلکل ٹھیک کھڑی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم ہے پوری قوت کے ساتھ ہم اسلامباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پر امپلیمنٹ کروائیں گے اس سے پہلے حالات ورسٹ ہوں بگاڑ پیدا ہو امن و امان کی صورتحال بگڑے مار دھار ہو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی نقصان ہو انگیج کرنا چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے بعد موجود ہے تو اس سے پہلے جب عمران خان دوزار بائیس میں آیا تھا اس وقت تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے پاس موجود تھا اس وقت کیا بچا سکے تھے کیا اس وقت وائلیشن اس نے نہیں کیا تھا اور پھر کیا سپریم کورٹ نے آج تک کیا ہے اور آج ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ پاکستان وہ اسی طرح اسلامباد کو جلا دے گا تو کیا ہائی کورٹ کر سکے گی جو پہلے کر لیا ہے سپریم کورٹ تو الیکشن کمیشن کو بھی کہہ کے کہ تھگ گیا ریزرف سیٹ کے معاملے پر وضاحتیں دے دے کے تھگ گیا فیصلے دے دے کے تھگ گیا سپریم کورٹ تو اس معاملے میں بھی کچھ نہیں کر سکا سپریم کورٹ کے اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کیا آپ دیکھیں نا ایک بہت بار آرڈر دیئے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر تو تب بھی عمل نہیں ہوا نہیں شازیہ نہیں رکھ جائیں پھر آپ ایک چیز کو کورٹ کرتی ہیں اور دوسرا پہلو آپ نظر انداز کرتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا دوزار ستارہ میں نواز شیف کے خلاف جب اس کو تاہیاب نائل دیا تھا وہ سپریم کورٹ تھی نا جس نے نو دس مئی کے مجرم کو گوڈ ٹو سی ایو کہا تھا وہ سپریم کورٹ ہی تھی نا اس کا بھی ذکر کر لیا کریں پھر سپریم کورٹ یہ نا جس نے آج تک وہ جوریشی کمپلیکس جس نے قبضہ کیا تھا جس نے پیٹرول بم پھیک کے تھے جس نے فائرنگ کی تھی اس کو آج تک نہیں پوچھا یہ سپریم کورٹ یہ نا تو پھر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دے دیں مجھے بڑا اترام ہے سپریم کورٹ کا اس میں بیٹھے انتہائی قابل اترام ججز کا انتہائی دیگر اداروں میں بیٹھے قابل اترام شخصیات کا مگر میں رونا یہ رو رہا ہوں کہ بھائی جہاں جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں کیا اسے ہم نے سیکھا ہے اور پھر میں یہ جو رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ رونا رو رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آٹھ ماہ میں کتنی احتجاج کی کال دی گئی ہیں کتنی دفعہ صوبے کے وزیراعلا نے سرکاری وسائل سے وفاق پہ حملہ کیا ہے حملے کے بعد آج تک کچھ کیا ہے اس کا نہیں کیا بلکل صحیح بہت بہت شکریہ مسلم لگنون کے سینئر رہنماء میا جتیف صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ میرے صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا ختم ہو گیا ہے فیڈبیک دیں مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ